بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمیرہ ناس ایک نئی کتاب کے تفسرے کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں منیر احمد فردوس کی کتاب کینوز پر چھینٹے وصول کر کے خوشی کا احساس ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میرا شمار ان لوگوں میں ہے جو آج بھی خوش خطی کے شہدہ ہیں اور میں اس کتاب کے اندازے تحریر سے پہلے اس پر لکھی خوش خط تحریر سے متاثر ہوئی اب آتے ہیں منیر احمد کے افثانوں کے جانب جدید کہانی کے تلاش کلیشے کی اکاسی کرتا کلمکاروں کے درد کو اُبھارتا موضوات کی بھرمار اور گردوں پیش سے مجروح ہوتے حالات سے گنتا ہوا افثانہ ہے کئی بار ایسا ہوا کہ کلیشے کا لیبل لگا کر ہمارے جدید تنقید نگاروں نے حساس تخلیق کاروں کو خود پرستی کی ایسی دلدل میں دکھیل دیا کہ جس کی اکاسی یہ افثانہ با خوبی کرتا نظر آتا ہے کیا لکھتے ہیں کہ جدید کہانی لکھنے کا تصور میرے دل و دماغ میں بارش کی طرح برس رہا تھا کہ کس کہانی کو کیسے لکھوں کہ وہ نئی ان سے نئی لگے یہ پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ آج کا تخلیق کار بھی کچھ اس ہی کشمکش کا شکار ہے یہ افثانہ پڑھتے جگانا کا ایک مصرہ دماغ میں آ گیا کہ خود پرستی کیجئے یا حق پرستی کیجئے اظہار کی شدت اس افثانے کی نمائی خوبی ہے ایک جملہ جو کئی بار استعمال ہوا اور ہر بار نیا لگا جاؤ اور لکھ کر لے آؤ اردو افثانے کے دامن میں جو درد بکھرا ہے اس کو سمیٹ کر ایک افثانے میں سمو دیا گیا ہے سادہ زبان میں لکھا ایک مشکل افثانہ کافی وسیع مانی بیان کرتا ہے منیر احمد کے افثانوں میں جا بجا نفسیاتی گہرائی پیچیدگی اور بست ہے ان کے ہاں زندگی کی تلخ نوائی شعور زندگی تزادات کی یک جائی کو انوکھی کہانی کی صورت میں بیان کیا گیا ہے ان کا افثانہ بند دروازہ متزاد نظریات جذبات و کیفیات کا احساس دلاتا نظر آتا ہے ان کے افثانوں میں وسائل کی ناکافی تقسیم غیر ضروری جذبات کا موجود ہونا اہم ہے اس کے ساتھ ہی بلندی اور پستی گناہ اور ثواب نیکی اور بدی قدیم اور جدید افثانے کا سنگم مادیت اور روحانیت غم و خوشی وغیرہ جیسے متزاد نظریات ان کے افثانوں کا حصہ معلوم ہوتے ہیں منیر اپنے افثانوں میں عام تخلیقی عمل اور اس کے ماخص اور ممبا کے بارے میں بڑی دلیری سے ذکر کرتے نظر آتے ہیں اور اس کا اشارہ ان کے افثانیں کینوس پر چھینٹے میں ملتا ہے بے شک منیر احمد نے اپنے افثانوں میں موضوع اور اسلوب کی نئی روایتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کیا کیا جائے کہ اس دشت کے مسافر اور بھی ہیں اور سفر کافی لمبا ہے وہ کیا ہے کہ ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے چونکہ واردات قلبیاں اور قوائف ذہنیاں کی کوئی انتہا نہیں اس لئے موضوعات کا دائرہ محدود ہوتے ہوئے بھی لا محدود ہے جس پر مزید غور کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہر تخلیق کار کو اپنے طور پر کرنی ہی پڑتی ہے آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ منیر احمد نے اپنے افثانوں میں خلش و استراب کی کا جو ساز چھیڑا ہے اس سے درد کا کہ وہ دھن تخلیق ہوئی ہے جس کی بازگشت آنے والے تخلیق کار ضرور محسوس کریں گے کیونکہ ان کے افثانوں میں مجبوری سب سے بڑی طاقت اور بے کسی سب سے بڑی قوت ہے نیک تمنہ آئیں